شاہ اتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہ اتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھے مٹے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جلہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مردے کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتان لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اصیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطور قادری رضا بی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقینا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان گرائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز وجل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز وجل مکتبہ دل مدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملك وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم اجوكم احسن عملا وهو العزیز غفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج علم سر هل ترى من فطور صدق اللہ العظیم موسیقا 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 ہو کر رہ گئے ساری زنی پر سارا ہو گئے اور وہی بہروں میں کسمتے کے میں پھرے اب کے پڑھ سے اور وہی بہروں میں کسمتے کے میں پھرے اب کے پڑھ سے رہ گئے ہم رہے سو سارے مدینہ ہو گئے رہ گئے ہم رہے سو سارے مدینہ ہو گئے اور چمنے پہ باغ کے مرگے سترہ چمنے پہ باغ کے مرگے سترہ برسو چہے کے جاہاں پلول بول شیطا ہو کر برسو چہے کے جاہاں پلول بول شیطا ہو کر پہ باغ کے مرگے سارے مدینہ ہو گئے سرسرے سرسرے مدینہ ہو گئے رشک کل شن جو پانا بلول چاہے دلوا ہو کر رشک کل شن جو پانا بلول چاہے دلوا ہو کر رشک کل شن جو پانا بلول چاہے سارے مدینہ ہو گئے ہے یہ امیت رضا کو تیری رحمت سے شاہ ہے یہ امیت رضا رضا ٹو ل tremendously جو پانا بلول مدینہ ہو گئے کھل ٹو پاناا ٹو ۱ گزر جسے راہ سے وہ سیندے والا ہو کر ہے یہ امیت رضا رضا کو تیری رحمت سے شاہر ہے یہ امیت رضا رضا کو تیری رحمت سے شاہر نہ خوش تا دیے تو سر سر تیرا پھلتا ہو کر نہ خوش تا دیے تو سر سر تیرا پھلتا ہو کر رہ رہ ساری زیزی عمبر سارا ہو کرنے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہ بعد فارود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجبار رسولوں کے سالہ اور نمیوں کے سردار صاحبِ پسینِ کشبودار چفیبِ روزِ شمار جنابِ احمدِ مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ مشکبار ہے جو شخص مجھ پر درود چھلی پڑتا ہے اس کے نامِ عامل میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کی بدولت اس کے دس کنا معاقب ہوتے ہیں اور اس کے دس درجات بولند ہوتے ہیں اور دس نیکیاں اس کو دس غلام آزاد کرنے کے برابر ملتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مجھے پڑھے میرے کر سننے والی سنگیں ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان اور پاکستان کے باہر سننے والی سنگیں بھائیوں اور سنگیں ہیں اندر ذکر سالحین تنظر الرحمہ جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے سالحین کا تذکرہ سما بے مزور رحمت ہے تو ہمارے رحمت آدم تو سید سالحین ہیں امام السالحین ہیں سید متقین ہیں والحمد اللہ ہمارا اجتبائے پاک اس برد عدد رحمت میں ڈوبا ہوا ہو تو کوئی تجیم نہیں سرکار پاکستان اللہ علیہ وآلہ 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 lagi شاعرك عدمت نشان بے شمار کتابیں لکھی گئی اور آپ کی سیرت تکیمہ کے مختلط گوشوں پر گوشتی ڈالی گئے غفظ قدی اللہ تعالیٰ کی شامِ عظمت نشان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آج تک اتنی قرامات کسی کے بارے میں منقول نہیں ہوئی جتنی قرامات حضور عزیز عظیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں منقول ہوئی میں چاہتا ہوں کہ آج میں حضور سیدی غفظ قدی اللہ تعالیٰ نے کہ بیان کرنے کے بارے میں کچھ حرص کروں کہ آپ مبلغ بھی تھے اور الحمدللہ غفظ قدی اللہ کو ماننے والے دعوت اسلامی کے مبلغین بھی کافی تعداد ہیں لیکن میرے مرشد جیسا مبلغ تو نہ دیکھا نہ سنا ایسے خوشنقیم مبلغ تھے ہیں مبلغ بنے کیسے ہیں بہت بات مبلغ کیسے بنے اس کا واقعہ بھی کھول ہے چنانچہ بہجت الاسرار شریف و لائد الجواہ سفینت الاؤڑیہ وغیرہ میں مرکوم ہے کہ ہمارے حضور سیدی پیر و مرشید غفظ آدم ربی اللہ تعالیٰ نے جو خود فرماتے ہیں کہ میں ایک بار جاگتی حالت میں زہر کی نواز سے پہلے کیا دیکھتا ہوں کہ شاہد شاہد کونوں مکہ سلطان دو جنا جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و شریف لائے اب میرے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصر جات بمایا اے میرے بیٹے یا ولدی اے میرے بیٹے تم واضح و نصیت کیوں نہیں کرتے بیان کیوں نہیں کرتے تو میرے بیلو مرشید غفظ پاکر اللہ تعالیٰ نے رس کیا اے میرے بابا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تو عجمی ہوں یعنی جو غیر عربی ہوتا جو غفظ پاکر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیلان تسبے میں پیدا ہو گئے تھے اور جیلان جو تھا یہ ملک عرب سے نہیں تھا تو میں تو عجمی ہوں عربی نہیں ہوں اور چونکہ اب میں بغداد میں ہوں بیلو ماصل کے مجھلے بغداد تشید آئے تھے اور وہیں سکونت اختیار فرمائی تو اب میں تو بغداد میں ہوں وہ ساہائے بغداد کے سامنے کس طرح بیان دوں ان عربی دانوں کے سامنے ان بغداد شریف کے مطبیلے کے جو اچھی عربی بولتے ہیں ان کے سامنے میں کیسے بیان دوں تو اللہ کے بحقوب دانا دوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اپنا موں کھولو تو میرے پیرو مرشید نے اپنا موں کھول دیا رحمت اللہ علیہ وسلم نے سات مرتبہ اپنا لغاہ میں پاک وہ پاک کے موں میں پاک کر فرمایا جاؤ اب لوگوں کو نیکی کی دعوت دو جب زور کی نواز سے بغداد ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں مولا مشکل کشاہ علیہ المتزاہ کبھو اللہ تعالیٰ وجہہ قریب تشریفی لیا ہے یہ بھی جاتے میں دیکھ رہے ہیں مولا مشکل کشاہ نے فرمایا بیٹا ذرا اپنا موں کھولو میں نے آداب بجا لاتے ہوئے اپنا موں کھول دیا تو مولا مشکل کشاہ علیہ المتزاہ جب اللہ تعالیٰ وجہہہ قریب نے میرے موں میں چھ مرتبہ اپنا مبارک تھوک ڈالا اور اس سے فرمایا کہ اب نیکی کی دعوت دو میں نے ایسے کیا غزور بارا آپ نے ساتھ مرتبہ میرے موں میں نوابے جہاں کی دونی گیا مولا مشکل کشاہ نے ارشاد فرمایا یا ولدی عزبہ جللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے بیٹا میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کے پیش نظر ایسا کیا کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے موں میں سات مرتبہ اپنا نوابے دہن ڈالا اس لیے میں پرابری نہیں کی بلکہ چھ مرتبہ نوابے دہن ڈالا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹا یہ خیلعت پہنو میں نے خوصی آزم ربی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے میں نے ارس کیا علیہ یہ کیسے خیلعت ہے فرمایا یہ تمہاری بلائی کے خیلعت ہے جو اقدام اولیاء کے لیے خاص ہے بس میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب یہ نوابے دہن میرے موں نے پہنچا اور میں نے خلعت جبا شریف جب پہنا تو بس ان کے فلوز و برکات سے میں نے حقائق و معارض کو جان لیا میرا حقائق ارازت وسیع ہو گیا ارازت مند اطاعت و عبادت کی طرف مائن ہوتے گئے اور انہوں نے اپنے گھروں کو ذکر اللہ عز وجل سے آباد کرنا شروع کر دیا حضرت سیدنا شیخ عبداللہ جبائی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ مجھے حضور سیدنا رضی اللہ تعالی نے بتایا کہ شروع شروع میں میرے پاس ہوئی اتین آدمی بیٹھا کرتے تھے جب میں نے بیان شروع کیا تو میرے پاس دو تیس ہی آدمی مجھے سنتے تھے پھر جب میرے شہر رہی تو میرے پاس خلطت کا حجوم آنے لگا اس وقت میں بغداد شریف کے محلہ حلبہ کی عیدگاہ میں بیان کیا کرتا تھا لوگ رات کو مشعلیں اور لاندینیں دے کر آتے پھر اتنا ہی شکمہ ہونے لگا کہ یہ لیگاہ بھی لوگوں کے لیے ناکافی رہو نہیں اس وجہ سے بہر بڑی عیدگاہ میں ممبر رکھا گیا لوگ وہ درات سے کتیر تعداد آکے گھوڑوں پر غچروں پر گھدوں اور گھلوں پر سماروں کر آتے اور دریباً ستر ستر ہزار آئی شکمہ ہوتا میرے مٹے مٹے سے زیادہ بھائیو یہاں وہ بلدی اسلامی بھائی غور فرمائیں کہ جو اس لیے فیضان سنت کا درس دینے سے کتراتے ہیں کہ میرے درس میں چار ماہ چاہتے ہیں بیان سے سے کتراتے ہیں کہ پانچ سات آدمیوں میں میں کیا بیان کروں یعنی ہرے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے تو کتیر مجموع ہوگا جائے کاری صاحب کو قناعات کے لیے موقع دو تو وہ بھی پانچ سات ہونگے دن کی آواز ہی نکلے گی مجموع بڑا ہوگا تو کان پر ہاتھ رکھ کر نگم ہرے کو مجموع بڑا چاہے بڑے اجتماع بڑی راتوں کی محفلیں تو ہرے کی خواہش ہوتی ہے کہ دو شہر کو پڑھنے نہیں جائے اور کم آدمی ہو تو یہ گلہ پڑھ جاتے ہیں گلہ پڑھ جاتے ہیں اور زیادہ تبلیگ ہوتی ہے گلہ پڑھ جاتے ہیں یا شروع میں کوئی پڑھنے کی تیار ملسوس میں تو لوگ نہ آئے نہیں ہیں ہم کیا نہ پڑھیں تو آج کے پیچھے چھپتے ہوں گے کہ کسی اور کو پڑھا دوں پھر جب مجموع جا ہوں گا تو پھر جھومتے پہ پہنچے گئے اور نفیلوں میں ناتے پڑھیں گے یہ عام مطلب مزارک اور یہ سارا اس لیے ہے کہ اخلاص نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی بابا کرانے کے لیے اور یہ ہے سب بھوپے جاتے ہیں ہر ایک کو عزت نفص کی وجہ سے کہ شورہ رب ملے عزت ملے قدر و منزلت ہو اپنی بابا ایک کو ساؤنڈ ہو تو آواز نکلے سپیکر نہ ہو تو آواز نہ نکلے گلا بیٹھ جائے میرا گلا بیٹھ جائے ہو وہ کھنکار کی آواز نکال کے جانتے ہیں تو اللہ کے لیے کوئی کھن مٹ یہ ایسے بہت کم ہوتا ہے تو میرے روز پاک کہ ماننے والوں جس مرشد کی محبت کا دم بھرتے ہو اور جس کی نسبت سے جس کی نسبت پر ناز کرتے ہو اس مرشد پاک غوث آدم دستگیب و بیقیقہ تو یہ کہ شروع میں دو تین آدم ہوتے تھے لیکن میرے مرشد ان دو تین آدمیوں کو بیان سناتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ترقی ہوئی اور ستر ستر ہزار کا اجتماع ہونے رہا اور پھر اجتماع میں بڑی بڑی شخصیتیں آنے لگیں میرے مرشد و سیدی غوث آدم کے صاحب زادہ حضرت سیدی عبدالوحہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا اشارہ گرمی ہے کہ ہمارے راڈی میں محترم حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نو کے مبارک جتماع میں علماء وقاہ اور مشاہد اگرہوں حضر ہوتے تھے اور آپ کی مجلس میں افاظر علماء جن کی تعداد چار سوٹ قلب اور دواب لے کر حاضر ہوتے ہیں میرے مرشد جو کچھ فرماتے اس کو لکھتے بھی تو یہ بھی پتا چلا کہ جب ہم اجتماع میں جائیں تو بیانات کے نکات لکھنا یہ اولیاء اللہ کی سنت ہے وہ بات کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے بڑے بڑے علماء اولیاء کرام اپنے وقتی ہوتے تھے وہ لکھتے تھے گھوٹ پاک کا بیان اور اہم باتیں ہر بات اہم ہوتی تھیں ارے میرے گھوٹ پاک میں تو ایسی کشش ہوتی تھی ان کے بیان میں ایسی کشش ہوتی تھی کہ بعض وقت تو ایسا ہوتا تھا کہ ابھی ممبر منور پر جلوہ کروئے اور آپ کی زبان حق کے ترجمان سے ابھی تو بیان شروع ہوا الحمدللہ کہ لوگوں کی تیخیں گل بعضوں کپڑے پھڑ اس قدر مطلبے لے گئے آپ کے بیان میں تاثیر کی اور اس قدر مطلبے لے گئے کیونکہ یہ باعمل ہے جو باعمل ہوتا ہے اس کی زبان میں تاثیر ہوئی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر نکلتی ہے پر نہیں تاغتے پرواز مگر مگر نکلتی ہے تو ان کی جو بات نکلتی تھی وہ دل سے نکلتی تھی پہلے خود عمل کرتے تھے بعد میں بیان کرمتے تھے اور ہمارے آجائے کیوں پہلے یا بعد میں عمل کا نام نکلتے تھے بیان کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے فلسفیں جھاڑتے ہیں عمل کا دام و نشان دور دور تک نہیں فلسفہ رہ گیا تلقین قزانین بھی رہ گئے رسم اعظام روح بلالی نکلتی تو باہر اجتماع پاک اجتماع بوسیہ عوام کے قطرتِ اجتماع کی وجہ سے جگہ ناکہ پیرونے لگی چنانچہ آپ کا جو مدرسہ نظامیہ تھا آپ کا جو مدرسہ شریف تھا اس کا نام تھا مدرسہ تل نظامیہ تو مدرسہ تل نظامیہ کی عمارت جو تھی وہ ناکہ پیر ہوتے اور لوگ بہت پسیل کے نزدیک اور ضرباتِ قریب وہ سڑک پر بیٹھنے لگے روح پر روح بڑھتی ہوئی تعداد کے پیشے نظر کردو جواز کے بقانات بھی خرید کر چامل کیے گے اور اس طرح مدرسہ جتاں کابی وسیعوں میں مانداروں نے مدرسے کی وسیع طریق عمارت بنوان دینے میں اپنا مال سرچ کیا اور فقراء صوفیاء اکرام نے اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیر کا کام سر جا دیا چاہے ان دینوں اسپیکر کا اندام تو ہوتا نہیں تھا اتنی ترقی تو نہیں یعنی الیکٹرک سیٹھینے بردائے کی ترقی نہیں کی دی تو ستر ہزار اجتماع میں آزاز سوچانے کے کیا کیا ہے کیسے پہنچے تو قلعہ جوائے بہجت الاسرار وغیرہ میں ہے کہ آپ کی یعنی میرے مرشید پاک سیدی سلطان بغداد ربی اللہ تعالیٰ کی آواز مبارک میں یہ تاثیر تھی کہ جس قدر نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی اسی طرح دور بڑھوں کو بھی سنائی دیتی تھی یعنی دور و نزدیک والے حضرات یقصہ میرے مرشید کی آوازیں بات بلکل صاف سنتے تھے اچھا یہ تو اسپیکر کا مسئلہ لگا کہ میرے مرشید اسپیکر کہ در غیر سب کو سنا جاتے تھے یہ میرے رب نہیں آقا مرشی تھی میرے مرشید کو آپ بولو آپ تو سائنس نے بہت ترقی کر لی اب تو ٹیلی فونک بیانات ہوتے ہیں ٹیلی فون کا ذریعہ مختلف ممالک میں مختلف شہروں میں لیے ہوتا بیان اب تو انٹرنیٹ انٹرنیٹ کے ذریعہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بھی یہ بیان ریلے ہو رہا تو غوث بردیوں پر کالان ہو کہ پاس بھی کوئی لے کا اجزاء ہوگا تو جی ہاں روحانی کنیکشن کے ذریعے جہاں مطلب میں لے کہ ستر ستر آدار کا اجزاء آخر تدک آواز سن لیتا تھا میرے مشید کا بیان بھی روحانی سرائے سے ریلے ہوا کرتا تھا اور دنیا کے مختلف حصص میں پہاڑوں میں غاروں میں مشاہش اپنے اپنے حجروں میں لوگوں کو جماع کر کے میرے مشید غوث باک کا بیان سنا کرتے تھے وقت بھی مقرر تھا ہر ہفتے میں تین بار میرے مشید کا اجزاء ہوتا تھا جمعہ منگل اور بج تین دن اجزاء غوثیہ بغداد شریف میں ہوتا تھا اور یہ مطلب دنیا کے مختلف حصوں میں ریلے بھی ہوتا تھا اب بتائیے آپ انٹرنیٹ مقابلہ کر سکتا ہے میرے مشید کے اجزاء اور یہ بھی معلوم ہوا ہے جو دور دور اجتماع سنتے تھے نا روحانی کنیکشن کے جانے لے ہوتا تھا تو وہ بھی چار آنکھوں میں دیکھتے تھے چار آنکھیں جسمانی نہیں انہیں باطنی آنکھوں میں دیکھتے تھے یعنی وہ اجتماع دیکھتے تھے صرف ناصر دیکھتے تھے بلکہ اجتماع سنتے رکھتے تھے تو یہ ٹی وی اور ڈش اینٹی ناکہ میں توڑ ہو جائے کہ وہ حضرت روحانی اسکرین پر وہ اجتماع دیکھ بھی لے لے تھے اور ان کے روحانی اسکرین پر آج کل کے ٹی وی اور وی سی آر کی طرح پہنچ سین نہیں ہوتے تھے پاکیزہ سین ہوتے تھے تو یہ تھا میرے مرشید کا اجتماع اور اجتماع کے لیے کا حال اور مرشید میں کون کو حصیح آتی تھی حضرت شیخ محقق محقق اللہ اطلاع سیدنا شیخ اطلاع محادث دیلی رحمت اللہ تعالی اللہ خواہ اللہ خیال میں فرماتے ہیں کہ آقی مجلی سے پاک میں آگے اچھوائے پاک میں تمہاں اولیاء اللہ اور انبیاء ایرام علیہ السلام اور جن اور ملائکہ تشریف فرما ہوتے تھے اور حضرت سیدنا محقق ہمارے ہیچے ہیچے صفحہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے اچھوائے اچھا تو کہیں کو یہ سمجھیں کہ امیاء علیہ السلام اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غط پاک سے وہ سیکھنے تشریف لاتے تھے نان مغادلہ ولی لیکن وہ کسی نبی سے کیا صحابی سے بھی افضل نہیں حضرت مجد علیہ السلام شیس احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مکتوب مکتوبہ شریفہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر مغاویہ رضی اللہ جس گولے لے سوا اس گوڑے کی ٹاپوں سے مٹی اڑ کر گوڑے کے ناک کے نچنے میں جائے اس مٹی کی فضیلت کو بھی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا ایک مثال صحابی کا مقام اپنی جگہ پر ہے ولی کا مقام اپنی جگہ اور نبی کا مقام گلندو والا اور سید الانبیاء پہ مقام کی تو یہ حضرت انبیاء السلام کچھ سیکھنے نہیں آتے تھے ان سے سننے نہیں آتے تھے تو مجھے کہنے دیجئے حوصلہ عزائی فرمانے کے لئے تشریر آتے تائین کے لئے تشریر آتے تھے کہ شیخ حضر قادر جیلا ہی وہ حق فرماتے یہ سچے کہ سچوں کے اجتماع میں آتے دھوٹوں کے اجتماع میں کبھی نہیں آتے حضرت سیدنا خزر اللہ نبی ناب وآل سلام بھی اکثر وقات میرے مرشید کے اجتماع پاک میں تشریر لاتے تھے یہ بھی نبی تھے یہ بھی رسول اللہ کے لئے تشریر لاتے تھے اور حضرت خزر اللہ اللہ سلام کے بارے میں تو منبول ہے کہ آپ دیگر عوضیہ اکرام کو بھی ترغیم دلاتے تھے کہ حضرت شیخ قادر رضی اللہ تعالی ہو کہ اجتماع میں شرکت کیا ہو تو پتا چلا کہ اجتماع میں شرکت کی دعوت دینا یہ خزر اللہ سلام کی سنت ہے تذکرہ نکلا سیدنا خزر اللہ سلام کا تو یہ بھی ارز کرتا چلی کہ سیدنا خزر علیہ رنگی نا والے سلام کی اپنی شان کے کیا کہ ان کا نام اتنا برکت والا اتنا برکت والا ہے کہ بزرگ کا دین فرما کہ اگر خزر اللہ کا نام کو یاد رکھے گا تو انشاء اللہ اس کا ایمان پر خاتم ہوگا تو اگر کسی نے اولیاء اکرام کی سنت اپنائی ہوئی بلکہ حضرت سید انس اللہ تعالی اللہ قول قید علم علم کتاب علم کو لکھ کر کہت کر تو وہ چاہے تو لکھ لیں اور ایمان کی حفاظت کی فکر کسی نہیں ہو وہ بہت اگر آپ کے بات اللہ لکھ لکھ لگی گئے ورنہ اپنے ذہن میں ٹیپ کر نہیں تو سید اللہ سید اللہ بکنہ ورنہ صاحب اس رب کا پورا نام ہے اب العباس بلی بن ملکان علی صاحب اب العباس بلی بن ملکان اب العباس بلی بن ملکان تو انشاءاللہ جس کو یہ نام یاد رہے گا عمر ور تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پروگا اور ایمان پر خاتمہ ہونا یہ بہت ضروری ہے ورنہ کوئی عمل کام نہیں حدیث پاک میں ہے یعنی اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اس کوئی باز دتے ونے کی کام نہیں فرماز اللہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اس کو اس ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا ونیاد ونیاد جللہ جللہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے تو میرے پیارے پیارے ملکی سکھائی بھائیو میرے مشید گوز پا ربی اللہ تعالی نو کہ اجتماع پا کا نے حال اللہ تعالی فرما کہ کس قدر آپ کا اجتماع جو تھا وہ مددل لے بابرکت تھا اور کس قدر طرف کی بدی تھا اور کتنی پھولی کھاتی تھی اور اس کی روحانیت کیسی تھی کہ سب اس کو سن پاتے تھے اس پی کر کی ضرور بنی بابرکت ہمارے رویے بابرکت پریشانی کا بائی بنتا ہے کبھی تو یہ بھول کر پی پھر کر کیخنا چیتانا شروع کرتا تو سلام مدہ جب پیرا کر دیتا کبھی گڑنا اور گرانا شروع کر دیتا تو کبھی بجلی چلی جاتی ہے تو پھر افرا تفری مچا دیتا تو میرے روحانی کنیکشن تھا اور روحانی فکر تھا اس میں نہ گرگر ہوتی تھی نہ اس کی بجلی فیل ہوتی تھی نہ اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ بے قادم ہوتی تھی بالکل نارمل اور سنت ست اور آپ کے اجتماع پہا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ کافر مسلمان ہوں ہر امام میں انہوں کو فا لکھے وہ امام دے اور ایک لاکھ سے زیادہ جان لٹے رو فاسق و فاجر اور غمران لوگوں نے توبہ کی تیرہ 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 موت مارے فریاد رس فریاد تو میرے مرشید تو ایسے غوث ہے کہ ہر موت آپ کا شہدہ ہر پریاد سننے مانا بھی آپ کا فیدائی اور شہدائی ہے تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاس تیرہ غیث مانے چشمہ پانی کا چشمہ یا پانی کا کمہ تو آپ تو وہ چشمہ ہے کہ سارے چشمیں آپ کے پیاسے ہیں تو ہر ملی کو آپ کے در سے اب بلاج ملی ہے راب تو سید الازوار امام الاقتاب سید الاولیاء میرے مجھے اللہ تعالیٰ فرماتے جو بلی قبل سے جال بے یا ہوں گے جو بلی قبل سے جال بے یا ہوں گے سب عدب رکھی دل میرے آف سسس عدب رکھ دل میرے آف آف نظام گورن نیلا پسر پھل پہ قری نہ چھٹے ہاتھ سے تا میں اللہ تیرا تجھ سے تل تل سے سٹر 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 مجھ کو مز میرے قلب میں بھی دور کا دور آف تیرا مری مری سٹر آف کی جو چار ہو قلب دا 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 بد شایی چوار سیم تیری نبی شاہ رس شاییم ایو کیسا ہی صحیح گئے تو قریبہ تیرا مجھ کے رسوہ بھی اگل کوئی کہے گا رون ہی کہ وہ ہی نا وہ گگاندہ ہے رسوہ تیرا اے رگا چیرے ایسی ملکو دشی ملکو کردام مالی خود پدہ حاجہ تیرا مرسا مرسا بیغو مرسا چوکے سروں سر سے قدم آئے گا ہاں سے آیا بمنے سروں سامت مرسا 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 امام مرسا سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ مرسا مرسا سرمت کہ ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا کئی روز تک وہاں پڑا رہا کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا مجھ پر پیاس کا سخت غلبہ تھا کہ میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جسے میں نے پی لیا اس کے بعد بادل میں ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کدارے روشن ہو گئے اور ایک آواز گونجنے لگی اے عبدالقادر میں تیرا رب ہوں میں نے تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے خلال کر دیا میں نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑا اسی وقت روشنی ختم ہو گئی اور اس روشنی نے دھوئے کا روپ دھار لیا آواز آئی اے عبدالقادر اس سے پہلے میں ستر اولیاء اللہ کو گمراہ کر پکا ہوں مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا تو میرے مرشید پاک حضورِ غوثِ اعظم غضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں میں نے کہا اے مردود مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب عز وجل کے فضل نے بچا لیا تو میرے پیارے پیارے اور بیٹھے مٹھے اسلامی بھائیو واقعی شیطان بڑا مکار و ایار ہے وہ ترہ ترہ کے شعبدیں دکھاتا ہے اس کے وار سے ہمیشہ قبردار رہنا چاہیے اپنی ہوشیاری اور عقل مندی پر اعتماد کرنے کے بجائے رب العالمین جل جلالہو کے فضل و کرم پر نظر رکھنی چاہیے ظاہر ہے جہاں مال ہوتا ہے وہاں چور بھی آتا ہے اسی طرح جس کے پاس دولتِ ایمان ہے اس کے پاس شیطان ضرور آتا ہے اور جس کے پاس ایمان جتنا مضبوط ہوگا نیکیاں کثیر ہوں گی تو وہاں شیطان بھی زیادہ زور لگائے گا لہذا ہمارے پیر و مرشد جنابِ غوثِ آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایمان اور اعمال کے خزانے کا امبار دیکھتے ہوئے شیطان انہوں نے بھی ڈاکے ڈالنے کی بارہا کوشش کی مگر وہ عجزہ وجل کے فضل و کرم سے شیطان کے حملوں سے محقوض رہے اور اس حکایت میں شیطان کے اس وار کا بھی تذکرہ ہے جس میں اس نے کہا کہ آپ کو آپ کی علم نے بچا لیا تو میرے مرشد اس میں بھی سمجھ گئے کہ علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچا لیا تو کسی کو اپنی معلومات آپ پر گمند نہیں کرنا چاہیے اللہ بچانے والا ہے اللہ تعالی ہر حال میں ہمارا کارساز اور مددگار ہے اللہ تعالی جیسا بھی سبب پیدا فرما دے مگر حقیقت میں ہمیں وہی شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے اپنی ہشیاری نہیں جتلانی چاہیے جیسے کہ بعض نادان لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ نہیں ہوتا ہم تو اپنے مذہب میں یا اپنے مسلک میں بہت پکے ہیں ایسے لوگ لڑک جاتے ہیں ایمان برباد ہو جاتا ہے تو ان کو پتہ دھوڑی چلتا ہے کہ میرا ایمان برباد ہو گیا ہے ایسے غلط نظریات بعض اوقات دلوں میں جم جاتے ہیں کہ اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ باطل نظریات تو اس لیے اپنے آپ کو چالاک نہ سمجھے احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بہت بڑے جھوٹے اور کذاب پر اعتماد کیا اگر نفس کوئی بات قسم کھا کر کہے تو سب سے بڑا جھوٹا یہ 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 انہی لوگوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں ہم بہت پکے ہیں اور ہمیں کوئی ورغلا نہیں سکتا کوئی نہیں بیکا سکتا اپنا عقیدہ اپنے ساتھ ہے اور اپنا عقیدہ مضبوط ہے تو یاد رکھئے جو دو بیڑیوں میں سوار ہوتا ہے اس کو منزل نہیں ملتی بلکہ وہ ڈوب جاتا ہے یاد ایک ہی بیڑی مسوار ہونا چاہیے ایک ہی دروازہ پکڑنا چاہیے یکدر گیر و محکم گیر ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیادہ دعوت اسلامی کا دروازہ پکڑ لیا تو اب اسی دروازے سے انشاءاللہ مدینہ میں بھی داخلہ ہوگا اور وہیں سے انشاءاللہ عزوجل جنت الفردوس میں مغبوب کے پڑوس میں پہنچیں گے اور ادھر ادھر بھٹکتے پھرنے کی ضرورت نہیں تو حضرت سیدنا شیخ حبوبکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بعض لوگ حاضر ہو گئے اور فرما عرض کرنے لگے کہ یا حضرت ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے تو شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دیکھو میرا بھائی مجھ سے زیادہ حسین ہے تو مڑ کر وہ لوگ دیکھنے لگے تو یہ آپ نے امتحاناً فرمایا تھا کہ یہ محبت میں کتنے پکے ہیں تو جب وہ مڑ کر دیکھنے لگے تو شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ نے پتھر اٹھا لیے کیونکہ آپ پر جذب کا عالم تھا پتھر اٹھا لیے اور پتھر پھینکتے ہیں فرمایا کہ بھاگو تم لوگ جھوٹے ہو محبت کے دعوے میں تو مقصد یہ کہ محبت ایک سے کی جاتی ہے ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہا کرتی ایک سمجھانے کی مطالع میں ہر ولی سے محبت ہے الحمدللہ ہر نبی سے محبت ہے اللہ سے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پا رہے ہیں تو ہم جس سے اللہ کے لئے محبت کریں یا ہم جس سے بھی محبت کریں وہ اللہی کے لئے محبت ہو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں تو بہرحال یہ کہ اہل حق سے محبت رکھنی ہے اور ایک ہی دروادہ پکڑے رہنا ہے ورنہ شیطان گمراہ کر دے گا تو پتا بھی نہیں چلے گا تو میرے پیروں مرشد پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن زمیر قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی محبوب سبحانی حضرت شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدسہ سر روح ربانی کیونکہ ایمان و عمل میں بہت بلند درجہ پر پائشت ایمان قاملل ایمان تھے لہذا جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوتا ہے چور اور ڈھاکوں کی نظر بھی اس پر زیادہ ہوتی ہے تو یوں غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شیطان کی نظر بھی بہت تھی کہ کسی طرح ان کو گمراہ کر دیا جائے تاکہ ایک خلقت ان کے پیچے گمراہ ہو جائے معاذ اللہ کہ ظاہر ہے کہ جب کوئی پیشوا فسلتا ہے تو پوری قوم فسل جاتی ہے مشہور واقعہ ہے کہ حضور سیدی امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو ایک لڑکے کو دیکھا جا رہا ہے اور اتنے میں لڑکے کے پاؤں فسل گیا تو آپ نے فرمایا بیٹا سنبھل کے چلو تو وہ دراصل آپ کی نصیت اور آپ کی عبرت کے لیے اس وقت سلسلہ بنا تھا اس لڑکے نے آپ کو یہ کہہ کر حیرت میں ڈال دیا کہ حضرت آپ سنبھل کر چلئے میرے گرنے سے کیا ہوتا ہے میں گروں گا تو مجھے ہی چھوٹ آئے گی اگر آپ فسل گئے تو آپ کے پیچھے لاکھوں کرنوں مسلمان فسل جائیں گے تو جو جتنا بڑا پیشوہ ہوتا ہے اتنائی اس کو سنبھل کر چلنا ہوتا ہے محتاط رہنا ہوتا ہے کہ اس کی بعض اوقات ایسی بات جو غلط اگرچہ نہیں ہوتی مگر مسئلہت کے خلاف ہوتی ہے تو اس سے بھی نقصانات پہنچ جاتے ہیں لوگوں کو غلط فیمیاں ہو جاتی ہیں تو ایسوں کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ گئی لوگوں کو بدگمانی پیدا نہ ہو غلط فیمی نہ ہو اور اس سے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے تو میرے مرشد پاک سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ ہو فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک نیایت خوپناک صورت والا شخص جس سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے آ کر میرے سامنے کڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں شیطان ہوں اور آپ کی خدمت کے لئے حضر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو ٹھکا دیا ہے میں نے کہا دفعہ ہو اس نے انکار کیا اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ مومودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ زمین میں دس گیا مگر پھر اس نے آگ کا شولہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا اتنے میں سفید گھوڑے پر سوار ایک صاحب آگئے جن کا موں بندہ ہوا تھا انہوں نے مجھے تلوار دی یہ دیکھ کر شیطان باگ کھڑا ہوا بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی ڈھالے چھٹ جاتی ہے اٹھتا ہے جو تیزا تیرا تو میرے میچے میچے اور پیارے پیار اسلامی بھائیو آئر مجھے پردے بے رہ کر سننے والی اسلامی بہنو آپ نے دیکھا کہ شیطان کیسے کیسے غیلے کرتا ہے یعنی بڑی عاجزی کے ساتھ گویا وہ یوں کہہ کر بیکانے آگیا کہ میں تو بس ہار گیا آپ نے تو مجھے میرے چیلوں سمیت یعنی میرے شاگردوں سمیت مجھے تھکا کر رکھ دیا آپ پر میرا وار کوئی وار نہیں چلتا اب میں آپ کو نہیں بیکایا کروں گا بس مجھے اپنی خدمت کا موقع دی دو تو میرے غوث پاگ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو معلوم ہے وہ تو قرآن دان ہے ان کی قرآن عدیث پر نظر ہے انہوں نے تو قرآن میں یہ آیت پڑھی تھی کہ شیطان کو قیامت تک کے لئے محلت مل گئی تھی اس نے محلت لی تھی اور اللہ تعالی نے اس کو محلت دی تھی اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور اللہ تعالی سے یہ بھی کہتا مگر تیرے مخلص بندوں پر میرا وار نہیں چل سکے گا یہ مفہوم آیتوں کا قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے تو غوث پاک کو چونکہ پتا تھا کہ قیامت تک اس کو محلت ملی بھی ہے اور یہ قیامت تک لوگوں کو بہکاتا رہے گا یہ بہکانے کے لئے تو انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا ہے حالانکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہے پھر بھی یہ ان کو بہکانے سے باز نہیں آیا اگرچہ ہر وار موک ہی کھانی پڑی اس کو لیکن یہ پیچھا نہیں چھوڑتا اور بہکانے کی کوشش کرتا رہتا تو اسی طرح مجھے بھی بہکانے آ گیا ہے لہذا آپ نے اس کے اس وار کو جب ناکام کر دیا اور انکار فرما دیا اس کے دعو میں آنے سے آپ کے امتیان میں کامیاب ہونے کی صورت میں غیب سے ایک ہاتھ ممودار ہوا جس نے اس کے سر پر ضرب لگائی تو وہ زمین میں دھس گیا مگر اس کو مولت ملی بھی ہے تو اس نے مرنا تو ہی نہیں اپنے وقت سے پہلے اس کو بھی موت آنی ہے لیکن ابھی بہت دیر ہے تو اس نے آگ کا شولہ ہاتھ میں لے کر گوستاق فرماتے ہیں مجھ پر حملہ کر دیا چڑ گیا نا کہ اب آگ سے ہی جلا دوں مگر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ غیب سے ایک شخص سفید گھوڑے پر سوار مدد کے لئے پہنچ گئے اور انہوں نے تلوار دے کر ہاتھ میں تلوار دے دی اور شیطان یہ دیکھ کر فرار ہو گیا یہاں ایک بات قابل غور ہے شیطان جو ہے یہ بڑا ڈھیٹ بڑا زدی نیائیتی ہٹ دھرم ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کمبخت مایوس ہونے میں مانتا نہیں ہے اگرچہ وہ مایوس ہے اس کو معلوم ہے کہ میں مایوس ہوں ہمیشہ جہنم میں جلوں گا مگر عجیب اس کی تک ہے یہ اپنے غلط کاموں سے باز نہیں آتا یہ بندے کو بہکانے میں باز آتا ہی نہیں کہ عیسائی کامل ایمان مندہ ہو اس کے پاس یہ پہنچتا ہے اور اپنی جھوٹی تبلیغ کرتا ہے تبلیغ کے معنی پہنچانا اپنی گمرائی کا پیغام اس کو پہنچاتا ہے تو ہم کونہ اس بات پر غور کریں کہ یہ جھوٹا سراپا جھوٹا کافر پیغام کفر لے کر پیغام زلالت لے کر ہر ایک کے پاس پہنچتا ہے فردن فردن محنت کرتا ہے انفرادی محنت کرتا ہے اور پہنچتا ہے اور پورا زور لگاتا ہے کہ کسی طرح یہ گمراہ ہو جائے میرے جیسا ہوں گا ہم لوگ کتنے سستے ہیں یہ اپنے غلط کاموں سے باز نہیں آتا پیچھانے چورتا ہے اور ہم لوگ نیکیاں کرنے سے باز آ جاتے ہیں ہم مطلب سمجھانے سے کتراتے ہیں کہ اس کو کیا سمجھاؤ یہ تھوڑی مانے گا اس کا ذہن تو بنا ہوا ہے تو دل اس کا دل تو بڑا سخت ہے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا دل بہت سخت ہے یہ ڈھیٹے یہ نہیں مانتا چھوڑو یار اس کو کیا سمجھانے تو ایک ہمارا جذبہ ہے ایک مردود شیطان کا باطل کا جذبہ ہے وہ باز نہیں آتا گناہ کروانے پر اور ہم نیکیاں کروانے کے لئے ہوشش ہی نہیں کرتے ہیں تو ایک بار دو بار پانچ بار دس بار بیس بار سو بار اگر ہم کسی کو سمجھائیں گے تو کبھی تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جو بات کان پر بار بار دورائی جائے وہ بالاخر دل میں قرار پکڑ لیتی ہے تو اگر سارے استعمی بھائی ہزاروں استعمی بھائی سن رہے ہوں گے اگر یہ سارے یہ تے کر لیں کہ اگر شیطان اپنی گھٹائی سے باز نہیں آتا کسی کو نہیں چھوڑنے کے لئے وہ تیار تو ہم انشاءاللہ نیکیوں سے باز نہیں آئیں ہم انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے سے نہیں باز آئیں گے چاہے کیسا ہی بگڑا ہوا شخص ہو کیسا ہی بظاہر برات نہیں ہو ہم اب اس سے انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے ہم اس کے پاس نیکی کی دعوت ضرور پیش کریں گے کبھی اجتماعی طور پر کبھی انترادی طور پر اس پر کوشش کریں گے جیسے اس وقت میں بیان کر رہا ہوں یہ اجتماعی اجتماعی کوشش ہے اور ایک ایک کو سمجھانا یہ انفرادی اب ادھر میں مجھے بہت سارے اس طور پر سن رہے ہوں گے اس طور پر بہنے بھی پتہ نہیں کتنی ہوں گی ہر ایک یہ غور کریں کسی وہ نمازی بنایا آپ سوکتے ہیں جذبات سے بزلہ نہیں کہ میں نے تو بہت سے وہ نمازی بنایا یہ کسی ایک نہیں دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی کوشش فرمائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے سب سے پہلے ایمان لے شروع میں تو چھپ چھپ کری تو تبلیغ ہوئی تھی علیل اعلان تو نہیں ہوئی وہ بھی بہت سمل سمل گئی تو سیدتنا خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی نے ہاں خواتین میں سب سے پہلے ایمان لے آئیں مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اور لڑکوں میں مولا مشکل کشا علی المرتضہ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم ایمان لے آئے سب سے پہلے اور غلابوں میں سیدنا زائد رضی اللہ تعالی نے ایمان لے آئے میرے پیارے آقا میکہ ویڈے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پر محنت کی یہاں تک کہ ابو جہل جیسا سخت کافر اس پر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار اس کو دعوت دی ایسے کافر ایسے سخت کافر کو بھی بار بار دعوت دینا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا چاہے کیسا ہی بگڑا ہوا شخص ہو اس پر کوشش کریں اس کو دعوت دیں سامنے والا چاہے رائے راست پر آئے یا نہ ہے ہمیں تو اس کو تلقین کرنے کا نیکی کی دعوت دینے کا اس کو سمجھانے کا ثواب ملنا ہی ہے اگر ہم کسی کو سو مرتبہ دعوت دیں گے سو کا ثواب ملے گا ہزار بار دعوت دیں گے ہزار بار کا ثواب ملے گا تو ہم اپنا ثواب کیوں ضائع کریں دیکھیں نا کسی کے دکان پر کوئی گاہ کھاتا ہے ایک گاہ کھاتا ہے تو بے پاری اس پر کس طرح ہی محنت کرتا ہے اس کو انہیں کے ایک کپڑے کا تھان انہیں ایک رنگ کا مانگتا ہے کپڑا تو بے پاری جو ہے وہ اتنا چالاک ہوتا ہے جو چالاک ہوتا ہے اس نے یہ تھان بھی اٹھانا ہے وہ بھی اٹھانا ہے یہ بھی تھانا کئی تھان وہ ایک دم کھول کے اس کے پاس ڈھیر کر دیتا ہے اور یہ ایک نفسیاتی پریشر ہوتا ہے میرا خیال میں کہ اب گاہ گھبرا جائیں گے کہ یار اس نے اتنے سارے تھان کھول دیئے اور اب اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے پسند نہیں ہے یا میں نہیں لیتا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے بڑا بڑا کہنا شروع کر دے کہ اتنی محنت کروائی تم نے میں نے اتنے سارے تھان کھول دیئے تو وہ مروبت میں پتا ہوگا کہا پھر اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے کو تو ایک میٹر کپڑا چاہیے تھا اور اس نے یار یہ بارہ تھان کھول کے ڈھیر کر دیئے اب کیا ہوگا تو پھر وہ سوچتا ہوگا کہ اب ایک میٹر بھی لوں گا تو یہ بگڑے گا کہ پہلے سے بتا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مروبت میں چار پانچ سات میٹر کپڑا خرید لے کے ارکام آتا رہے گا اسی طرح دیپاری جو ہے اس کی خوشامت کرتا ہے گاگ کی چاپلوس ہی کرتا ہے اس کو موپ بٹھائے گا اس کو خوشامت مسکے لگائے گا چاہے بھی بعض وقت پیلا دیتا ہے کہ کسی طرح بھی میرا گاگ بیرے ہاتھ سے نہ نکلیں تو کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نیکیوں کے لیے اس طرح لوگوں کی چاپلوسی کرتے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ان کی خدمت کرتے ان کو چاہے پھلاتے ان کو تحفہ دیتے کہ کسی طرح یہ نمازی بھی میں صحیح ارز کرتا ہوں کہ میرے ہزار وستائی بھائی اور ہزار وستائی بہنے اس وقت یہ غور کر لیں اور اپنے آپ سے جواب لے لیں کہ زندگی میں آپ نے کتنوں کو نمازی بنایا تو اکثریت کا جواب یہ ہوگا کہ ایک کو بھی نہیں اتنے اتنے سال کی آپ کی عمر ہو گئی لیکن وہ ایک کو بھی نمازی نہیں بنا سکتا تو کیا زندگی ہماری کیا ہم نے دین کے لیے کیا ہم نے لوگوں کی بھلائی کیا کی الدین النصیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے تو کسی کو نمازی بنانے سے بڑھ کر کیا خیرخواہی ہوگی ہم نے ایمانیات کے بعد اصلاحِ عقائد کے بعد نماز سب سے پہلا فرق ہے افضلِ اعمال ہے تو ہم نے ایک کو بھی نمازی نماز تو دیکھیں خالی کہہ دینا کہ نماز پڑھا کرو یہ کافی نہ ہوگا نمازی بنانے میں اس کو نہیں کہہ دی جیسے بھرے اجتماع میں نماز کی فضیلت بیان کر دی اور پوچھ لیا سب نماز پڑھو گئے تو سب نے کہہ دیا انشاءاللہ اچھا تو ہی ہے مگر یہ نمازی بن گئے یہ اس کی گارنٹی نہیں ہے اگر آپ ڈیریکٹ کہیں گے کہ بھائی نماز پڑھتے ہو یا نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے اور آپ سے کہہ دے گئے ہاں بھائی تم ہی نماز پڑھتے ہو ہم تو بے نمازی ہیں سب کو بے نمازی سمجھتے ہو اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہو اس طرح شاید تو اُلج پڑھے آپ سے تو اس کا طریقہ یہ ہو حکمت حملی مسئلہ کلت ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں سنائیں تو وہاں بول دے گا انشاءاللہ کہ اب نماز پڑھا کروں گا مگر اسی پر اب اکتفاہ نہ کریں بلکہ اس کو بولا کر لے جائیں چند بار ہوسکے پانلے میں ہے گھر میں ہے اس کو بولا کر لے جائیں فجر کے لئے صدا مدینہ لگائیں اور اس کو جگہیں اور مسجد میں لائیں اگر اس کو نماز نہیں آتی تو نماز سکھائیں اس کے پیچھے پڑھ جائیں آپ کہ کسی طرح بھی وہ نمازی بن جائیں جب آپ اس کو نمازی بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ سے بے خد متاثر ہوگا اور آپ کی ہر دینی بات وہ سننے کے لئے ماننے کے لئے تیار رہے گا تو اس طرح نمازی بنانے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماہول میں بھی لائیں گے سنتیں مزید اس کو بتائیں گے اور مدنی کافلے میں سفر بھی اس کو کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ایمان بھی مزید مضبوط ہوگا اور وہ خود دوسروں کو نمازی بنانے والا کافلوں میں سفر کروانے والا انشاءاللہ ہو جائیں اے میرے میچے بٹے سائی بھائیو یاد رکھیے کہ جیسا بھی اجتماع ہو رہے ہیں تو اب ریلے کے ریلے آگے ہو سکتا ہے تھوڑی در کے مات یہ منتشیر ہو جائیں کچھ بھی نہ پتا چلیں تو سب کو چاہیے کہ آپ اس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں نام اور پتا حاصل کریں اور ان کو نمازی بنائیں سنتوں کا پابند بنائیں مدری قافلوں میں سفر کرنے والا بنائیں اجتماع کا پابند بنائیں اس کو گھر سے بھولا کر لیا ہے تعلقات صرف دین کے لئے پیدا کر لیں تو اس طرح انشاءاللہ کوشش کریں گے تو شیطان کے بار جو ہیں وہ انشاءاللہ ناکام ہوتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ سنتوں کا بول بھالا ہو جائیں گا تو میں ارز کر رہا تھا کہ میرے مرشد میرے آقا میرے مولا میرے داتا سیدی وَسَنَدِي غَوْفِ عَظَم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نو کو شیطان جو تھا وہ بہت تن کرتا تھا اور بہت زیادہ کوشش کرتا کہ کسی طرح یہ فسل جائیں تاکہ ان کے پیچھے لاکوں کروڑوں مسلمان بھی فسل جائیں تو میرے مرشد سیدی غَوْفِ عَظَم دھدی اللہ تعالیٰ عنہو تحدیثِ نعمت اور اہلِ مرحبت اور عربابِ عقیدت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا تو شیاطین خوفناک شکلوں میں ترہ ترہ کے ہتھیاروں سے لائس ہو کر فوج در فوج مجھ پر حملہ آور ہوتے ہیں مجھ پر آج برساتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی بدت سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتا ہے کبھی شیطان اکیلا آکر مجھے ترہ ترہ سے دراتا دمکاتا اور کہتا یہاں سے چلے جاؤ میں اس کو کھینج کر تماچہ مار دیتا تو وہ فرار ہو جاتا ہے پھر میں لَا حَوْلَ بَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيمِ پڑھتا تو وہ جل جاتا ہے دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دست رجیم یا غور دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دست رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا تو میرے پیارے پیارے بیٹے مٹ اسلامی بھائیوں دیکھا شیطان کتنا تنگ کرتا تھا میرے مرشق گوسمہ تو آج ہمیں اگر تنگ کرے ہمارے اسلامی بھائیوں کو تنگ کرتا ہے تو بعض اسلامی بھائی پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کو شیطان بہت بیکاتا ہے بہت بیکاتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دل نہیں لگتا نمازوں میں تو اس طرح مطلب اسلامی بھائی 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 پریشان ہو جاتے ہیں تو ان کو ہمت نہیں آرنی چاہیے ان کو ہمت نہیں آرنی چاہیے بلکہ نیکیوں میں برابر دل لگاتے رہنا چاہیے تو آپ کو عقیدہ مضبوط کرنا ہے اور شیطان سے بچنے کہ گر سیکھنے اگلا کی مدد تے تو آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی کافیلوں میں سفر کرنا ہوگا آپ دعوت اسلامی کے کافیلوں میں سفر کا ذہن منا لیجئے اگر روز پاک کی عظمت دل میں بٹھانی ہے اور بڑھانی ہے تو دعوت اسلامی کے سننوں کی تربیت کے مدد کافیلوں میں سفر کیا بھی کئے مددی کافیلوں میں انشاءالتہ آپ کا خوب زہن فروغ پائے اور اولیاء اکرام کی محبت سے سینہ مدینہ مدینہ ہر سائے بھائی کو چاہیے کہ زندگی میں کم از کم بارہ مہینیں مددی کافیلے میں ضرور سفر کریں یک مجھ بارہ مہینے اور ہر دارہ مہینے میں تیری سن کے لیے مدنی کافیلے میں سفر کریں اور ہر مہینے میں تیل دن مدنی کافیلے میں ضرور بھی ضرور سفر کیجئے اور اپنی آخرت بہتر منائیے اپنے میں یہاں ہفتہ بار سنتوں بھرے اجتماع ہوئے ہیں ان میں بھی ضرور بھی ضرور شرکت فرمایا کیجئے مدرسط المدینہ قائم ہیں وہاں ضرور مدرسوں میں داخلہ لے کر قرآن پاک سیکھ لیں اور جو دن کے مدرس ہیں ان میں اپنے مدنی منوں کو داخلہ دلوائی ہے قرآن پاک سیکھنا ہے مسلمان کے لئے نہ صرف ضروری بلکہ بے حج ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سیدی غصر آدم کے سبتے میں اچھا مسلمان بنائے خوش عقیدہ مسلمان بنائے خوش عقیدہ رکھے غوظ پاک کی محبت پر قائم رکھے اور غوظ پاک کی محبت ہی میں ہمیں اس دنیا سے مقصد نصیب ہو پاپا یہ تھال رکھتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے میں نے وہ دل جوئی کی نیت کی ہوئی ہے دل جوئی کی نیت کی کبھی بھی خدا مدنی من خال تیرا شکر مالا دیا مدنی من خال تیرا شکر مالا دیا مدنی من خال یقین المقدر کا وہ ہے سکدر جسے خیر سے مل گیا مدنی من خال جسے خیر سے مل گیا مدنی من خال تو آبِ نمازی ہے دیتا نمازی تو آبِ نمازی ہے دیتا نمازی خدا کے کرم سے بنا مدنی من خال شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کریں دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ اے واقع کے ساخں نمازی اثیر نمازی اثیر اثیر